اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے یونٹ نمبر ٹویلڈ آل دا ورڈز آ سٹیج بہت ہی پیاری پویم بہت ہی حقیقت سے قریب پویم آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں انگلیش گریٹ ٹویلڈ کا یونٹ نمبر ٹویلڈ ہے سب سے پہلے ہم پویم کی ریڈنگ کریں گے اردو میں اور اس کی ٹرانسلیشن کریں گے اس کے بعد سمجھنے کے بعد ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف جائیں گے اس کی گرامر کا پورشن بھی کریں گے اور اس کے کویسٹن آنسرز اس کی سمری پیرافریز سارا کچھ ہم اس کا کریں گے اچھا آل دا ورڈز آ سٹیج اب ویلیم شیخسپیر کہتا ہے کہ آل دا ورڈز آ سٹیج کہ دنیا کیا ہے ایک سٹیج ہے اور تمام مرد اور تمام عورتیں محض کھلاڑی ہیں محض پلیئرز ہیں کردار ہیں ان کے جس طرح ایک سٹیج کے اوپر کھلاڑی آتا ہے اس کی انٹریس ہوتی ہے اس کی انٹری ہوتی ہے اور پھر اس کا ایکسٹ ہو جاتا ہے اسی طریقے سے ہی اس دنیا کے سٹیج پر انسان جو ہیں ان کی انٹرییاں ہوتی ہیں اور ان کی ایکسٹ ہوتے ہیں اور ایک انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کے اس کھیل تماشے میں کئی کردار ادا کرتا ہے کئی پارٹس جو ہے وہ اس میں اس کی رونوائی ہوتی ہے اور اس کے بعد شیخ سپیر جو ہے وہ اس سارے تھیسز کو اس ساری تمہید کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کا جو ایکٹ ہے اس کے کتنے ایجز ہوتے ہیں اس کے ساتھ ایجز ہوتے ہیں یعنی کہ پوری انسان کی جو عمر ہے در حقیقت اس عمر کو جس طرح کھیل تماشا ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کردار جو ہیں وہ مختلف روپ دھارے آپ کے سامنے ڈراما کے اندر پلے کے اندر اپیئر ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ایکسٹینڈ میٹافور کے ذریعے کہ دو مختلف چیزیں لی ہیں اور ان کے درمیان ایک کمپیریزن جو ہے وہ ڈرا کیا ہے یعنی جو لائف ہے جو زندگی ہے اس کو ایک سریج کے ساتھ کیا کیا ہے میٹافوریکلی اس کو جوڑا ہے ایٹ فرسٹ سب سے پہلے بچپنا ہوتا ہے جس میں بچہ جو ہے وہ بلی کی طرح میاؤ میاؤ کر رہا ہوتا ہے پیوک کا مطلب ہوتا ہے دودھ کی الڈی باہر کی طرف پھینکنا پیوکنگ بچے کی نرس ہوتی ہے اس کی گود میں بچہ کیا کر رہا ہوتا ہے وہ میاؤ میاؤ کر رہا ہوتا ہے اور الڈیاں کر رہا ہوتا ہے دوسری ایج جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے یہ لڑکپن کی ایج ہے جس میں چیختا ہوا روتا ہوا سکول کا بچہ with his سیچل اپنے بستے کے ساتھ and shining morning face اور صبح کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ creeping like snail unwillingly to school اور وہ سکول کی طرف ایک گھونگے کی طرح رینگتا ہوا جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے تو یعنی کہ دوسری جو ایج ہے وہ آپ کہلیں کہ پہلی بچپنے کی ایج ہو گئی دوسری ایج لڑکپن کی ایج ہو گئی جو لرننگ کی ایج ہوتی ہے جس میں بچہ جو ہے وہ اپنا بستہ اٹھائے سکول کی طرف جا رہا ہوتا ہے and then the lover اور تیسری ایج جوانی کی ایج ہوتی ہے جس میں جو محبت کی ایج ہوتی ہے sighing جو lover ہوتا ہے جو تیسری ایج ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ sighing like furnace کے بھٹھی کی طرح جو بھٹھی ہوتی ہے آگ کی بھٹھی ہوتی ہے اس کی طرح آہیں بھر رہا ہوتا ہے with a woeful ballad made to his mistresses eyebrow جس میں مرد جو ہے وہ اپنی محبوبہ کے لیے کیا کرتا ہے محبت پرے گیت لکھتا ہے woeful ballad غمگین گیت اس کے بعد چوتھی ایج ہوتی ہے then a soldier جس میں وہی جو انسان ہے وہ کیا بن جاتا ہے وہ soldier بن جاتا ہے وہ ایک فوجی بن جاتا ہے یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ یہ اب جوانی سے آگے جو جوانی سے جو اگلی عمر ہوتی ہے جس میں انسان maturity کی طرف جا رہا ہوتا ہے یعنی نوجوانی کی lover والی جو ایج ہے اس کو آپ نوجوانی کی ایج کہہ لیں اور یہ اب اس کی جوانی کی ایج ہے then a soldier full of strange oath یعنی ایک فوجی جس نے کیونکہ اب یہ 15-16 سینچری کے اندر شیخسپیر لکھ رہا ہے تو اس دور میں کیا ہوتا تھا اس دور میں یہی ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ جب آپ جو ہے وہ 20 سے آن ورڈ جاتے ہیں تو آپ نے جنگ لڑنی ہے آپ نے جو ہے وہ گھڑ سواری کرنی ہے اور یہ ساری چیزیں تو اس سارے سینریوں کا مدنظر رکھتے ہوئے شیخسپیر لکھتا ہے then a soldier پھر ایک فوجی full of strange oath جس نے بڑے عجیب عجیب باتیں اپنے آپ کے ساتھ کیے ہوئے ہیں and bearded like the part اور اس نے part بولتے ہیں چیتے جیسی جو بلی ہوتی ہے بڑی بلی اس کو جیسے لیوپارڈ لیوپارڈ چیتے کو بولتے ہیں اور part چیتے جیسی بلی ٹھیک ہے تو چیتے کی طرح اس نے جو ہے نا وہ داڑی اپنی بڑھائی بھی ہے jealous in honor اور وہ اپنے honor میں اپنی عزت کو لے کے بہت زیادہ وہ jealous ہے sudden and quick in quarrel اور لڑائی میں بہت تیز اور بہت بہت چست ہے seeking the bubble reputation اور وہ وقتی شہرت کا متلاشی ہے یعنی یہ وہ ایج ہوتی ہے جس میں جو انسان ہوتا ہے وہ اپنے اپنے عزت کو لے کے اپنے honor کو لے کے بہت زیادہ بہت زیادہ concerned ہوتا ہے اور انسان نے اپنے آپ کے ساتھ بہت بڑے بڑے وعدے بھی کر رکھے ہوتے ہیں تو ہم even ان چیزوں کو آج کے دور میں بھی relate کر سکتے ہیں اچھا seeking the bubble reputation bubble reputation bubble آپ کو پتا ہے بلبلے کو بولتے ہیں کہ ایک ایسی شہرت جو بلبلے کی طرح یعنی کی وقتی شہرت seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth کہ جو فوجی ہوتا ہے یعنی کی یہ وہ ایج ہوتی ہے کہ جس میں انسان اپنی شہرت کے لیے even جو ہے نا وہ cannon's mouth کے توپ کے موں میں جانے کے لیے بھی انسان ready ہو جاتا ہے تو یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ جس میں انسان کو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہوتی اچھا and then the justice اس کے بعد پانچمیں ایج شروع ہوتی ہے جس میں انسان منصف بن جاتا ہے یعنی آپ انتاظر آپ اس کو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وہ ایج ہے جس میں انسان انسان اپنی جوانی ساری گزار بیٹھ ہے اور انسان اب دوسروں کو نصیحہ دیکھ کر رہا ہے and then the justice in fair round belly with good capon lined fair round belly موٹا اس کا گول پیٹ ہے پیٹ اس کا نکلا ہے with good capon جو فربا جو موٹا مرگ ہوتا ہے جس کو ہم زبا کرنے کے لیے جو مرگ پالے جاتے ہیں ان کو کیپونز کہا جاتا ہے دیہاتوں کے اندر ابھی بھی اس چیز کا ریواج ہے جو مرگ ہوتا ہے اس کو پالتے رہتے ہیں کہ اس کو جب تھوڑا موٹا تازہ ہو جائے گا تو پھر اس کو زبا کر کے کھائیں گے تو اس طرح کا جو مرگ ہوتا ہے اس کو کپون کہتے ہیں تو جب یہ انسان کی جو پانچمی ایج ہے اس میں انسان کیا ہوتا ہے کہ نصیحتیں کرتا ہے justice بن جاتا ہے اور پیٹ موٹا نکل آیا اور اس کے بعد پیٹ کے اندر کیا ہے with good capon لائن کے اندر صحیح مرگیں کھا کھا کے تو صحیح توند نکل آئی ہے ٹھیک ہے with eyes severe آنکھیں سخت ہو جاتی ہیں and beard اور formal cut اور داڑی جو ہے وہ ایک موزز آدمی والی داڑی جو ہے اس طرح سے بندہ رکھ لیتا ہے full of wise saws and modern instances اور اس وقت انسان کا جو دماغ ہوتا ہے وہ جدید ٹیکنالوجی اور مختلف طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے بھرا ہوتا ہے یعنی کہ انسان کا ذہن اس ٹائم پہ بہت زیادہ problem solving اور اس طرح کی چیزیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں کے اندر جو parents ہوتے ہیں جو fathers ہوتے ہیں ان کے پاس ہر چیز کا solution ہوتا ہے گھر کے اندر motor خراب ہو تو اس کو ٹھیک کر لیں گے چھوٹا موٹا کوئی مسئلہ ہو تو وہ ٹھیک کر لیتے ہیں تو انسان کا ذہن جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے modern instances instances technology تو یعنی کہ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ وہ ایج ہوتی ہے جس میں انسان کا جو ہے وہ جو ایک طرح سے کہلیں کہ چیزوں کو مشکلات کو حل کرنے کی جو انسان کی صلاحیت ہے وہ بڑھ جاتی and so he plays his part اور وہ اپنا جو part ہوتا ہے وہ اس طرح سے ادا کرتا ہے the sixth age shifts into the lean and slippered pantaloon اب چھٹی ایج آتی ہے چھٹی ایج کیا ہے یہ وہ ایج ہے جس میں آپ کہلیں کہ جو 50 سے اوپر کیے جوتی ہے the sixth age shifts into the lean and slippered pantaloon تو اس میں انسان کو اپنی pantaloonیں جو ہوتی ہیں اپنی pants جو ہوتی ہیں وہ انسان کو تنگ پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں with spectacles on nose ٹھیک ہے اور آنکھوں کے اوپر چشمہ آ جاتا ہے and pouch on side اور side پہ انسان کی جیب آ جاتی ہے جس میں انسان اپنی چیزیں رکھ رہا ہوتا ہے his youthful hose well saved a word too wide youthful hose جیسے ہوسری ٹھیک ہے ہوسری یعنی کہ جو garments ہوتی ہیں جو پہنے کا سمال ہوتا ہے اس کی جرابیں وغیرہ اس کے دستانیں اور یہ ساری چیزیں ان کو ہوس کہا جاتا ہے his youthful hose تو اس کے جو جو جوانی کے کپڑے جوانی کا جو لباس ہوتا ہے well saved تو اس کو سنبال کے رکھ لیا جاتا ہے a word too wide اور a word too wide for his shrunk shank shrunk shank یعنی کہ جو اس کا دبلہ پتلہ اس کا جسم دبلہ پتلہ ہوتا جا رہا ہے تو اس کے لیے جو اس کے پرانے لباس ہیں وہ ایک کھلی دنیا کی طرح ہیں یعنی اب اس کے جسم کے مطابق اس کے کپڑے اس کو بہت زیادہ کھلے ہو چکے ہیں اور جسم اس کا پتلہ ہوتا جا رہا ہے and his big manly voice اور اس کی جو بڑی اس کی جو مردانہ آواز ہے turning again towards childish treble pipes and whistles in his sound تو اس کی جو وہ مردوں والی جو آواز تھی اس کے اندر کپ کپی آتی جا رہی ہے pipes and whistles in his sound تو اس کی جو جب وہ بولتا ہے تو اس کی آواز کے اندر CT جو ہے وہ بجتی محسوس ہوتی ہے یعنی کیا مطلب کہ یہ وہ عمر ہے 50 سے اوپر جس میں انسان کی آواز لڑکھڑانا شروع کر دیتی ہے آواز کے اندر سے وہ جو مردانہ وجاہت ہوتی ہے وہ کم ہونا شروع جاتی ہے last scene of all اب جو ساتمی ایج ہے ساتمی ایج ہے جو وہ کیا ہوتی ہے last scene of all that ends this strange eventful history جو اس عجیب و غریب eventful history کو یعنی کی یہ جو ایک event سے بھری ہوئی تاریخ ہے ساتمی ایج جو ہے وہ اس history کو ختم کرتی ہے اور وہ کیا ہے is second childishness and mere oblivion oblivion سراب دھوکہ کہ جو آخری ایج ہے وہ وہی دوبارہ سے بچپنے کی ایج ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ بڑے بچوں کی طرح ہوتے ہیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں تو اسی کی بات شیکسپیر کر رہا ہے کہ last scene of all that ends this strange eventful history is second childishness یہ دوسرا بچپنا ہوتا ہے and mere oblivion اور صرف کیا ہوتا ہے دھوکہ اور ایک سراب ہوتا ہے sense sense کا مطلب ہوتا ہے بغیر sense teeth بغیر دانتوں کے sense eyes بغیر آنکھوں کے sense taste بغیر کسی ذائقے کے sense everything اور انسان کی زندگی میں اس وقت سوائے ایک چلتی ہوئی روح کے چلتی ہوئی نبز کے بڑھاپے میں انسان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا ٹھیک ہے تو یہ ساتھ مختلف جو stages ہیں انسان کی زندگی کی ان کو بڑے خوبصورت انداز میں شاعر جو ہے اس نے اس کو بیان کیا ہے ویلیم شیکسپیر میں اچھا اب ویلیم شیکسپیر کسی تارف کے معتاج نہیں ہے لیکن جہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا پتا دیتا ہوں کہ he was an انگلیش پویٹ playwright and actor he was born on 26th of april 1564 in Stratford upon اوان شیکسپیر is widely regarded as the greatest writer in the انگلیش language and the world's pre-eminent dramatist he is often called England's national poet and nicknamed as the bard of avon he wrote about 38 plays 154 sonnets 2 long narrative poems and a few other verses his plays have been translated into every major living language and are performed more often than those of any other playwright around 1613 at the age of 49 he retired to Stratford where he died 3 years later few records of Shakespeare's private life survive he died on 23rd of April 16 16 at the age of 52 so now the question answers and paraphrase and summary we'll do it first we'll do it portion that is following words have been taken from the above poem circle the word that closely matches the relevant word these words give 4 options mulling mulling crying settle bag for books be option is woeful is a option is sad pad pad leopard c option capoon fat chicken b option is sauz tools b option instances technology a option is pantaloon shank legs and trouble is high pitched sound oblivion forgetfulness d options without is complete with the second conditions موسیقی a motorcycle i would not ride a motorcycle if they told their father if they told their father he would be very angry question number 9 she would spend a year in the USA if it was easier to get a green card we would help you if we knew how if i felt better i would go to cinema with you if you went by bike more often you would not be so flabby she would not call you if she did not want اچھا اس کے بعد آگے sentences کے structure کے حوالے سے activity ہے page number بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں page number ہے جناب just give me one second مجھے چیک کرنے دیں کہ page number کون سا ہے اچھا page number یہاں پہ مجھے show نہیں ہو رہا اچھا page number 117 117 page number پہ activity ہے activity c اچھا state whether the following sentences are simple complex or compound پہلا جو sentence ہے we met rather few people who spoke english یہ complex sentence ہے i have been on rather too many places and trains recently simple sentences ہے sentence ہے we drove right up to karachi in today's simple sentence ہے i don't care how expensive it is complex ہے two minutes ago the child was fast asleep but now he is wide awake compound sentence ہے he is not tall enough to be a soldier simple sentence ہے i guess she just doesn't respect you complex sentence ہے اچھا i have got four sisters and each of them is quite different from the others یہ compound sentence ہے اس کے بعد you can either come with me or walk home compound sentence ہے he will never leave home because he hasn't got the courage to complex sentence ہے when all else fails read the user manual complex sentence ہے it was saeed who paid for the drinks complex sentence ہے اچھا sentence 13 complex ہے sentence 14 compound sentence ہے sentence 15 جو ہے یہ simple sentence ہے sentence 16 complex ہے 17 simple ہے 18 compound ہے 19 compound ہے 20 complex ہے 21 simple ہے اور 22 compound sentence ہے آپ کو یہ تمام کے تمام نوٹس اگر پی ڈی ایف میں چاہیئے تو آپ انگریش کیز کا واتس اپ سٹڈی گروپ جوائن کر سکتے ہیں boys کا الگ گروپ ہے girls کا الگ گروپ ہے اس کے گروپ کو جوائن کرنے کے لیے میرا جو number ہے وہ description میں دیا گیا ہے وہاں سے آپ مجھ سے contact کر کے آپ گروپ کا حصہ بن سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں question answers کی طرف question number one is that this poem is an extended metaphor what are the two things being compared so the answer is that in this poem the poet has compared the word with a stage question number two is that there are seven stages of a man listed in this poem what are they so the first stage of a man is in his childhood he plays in the arms of his mother he often vomits and cries in this stage in the second stage he is school going student he slings his bag over his shoulder and creeps to school unwillingly he becomes a lover okay he becomes a lover in his third age he is very busy composing ballads for his beloved and yearns for her attention in the fourth age he is aggressive and ambitious he is willing to die in a battle to earn the bubble reputation he is ready to guard his country and becomes a soldier in the fifth age he becomes a fair judge with maturity and wisdom he has a hot belly he is firm and serious in the sixth stage he is seen with loose pantaloons and spectacles he is a thin old man his manly voice changes into a childish trouble the last stage of all is his second childhood slowly he loses his faculties of sight hearing smell and taste and exits from the role of his life question number three is that what is meant by the word oblivion in the context of this poem the poet says that the last stage of his age man the poet says that in the last stage of his age man is oblivious and unaware of his condition he is left without taste teeth eyes and everything he refers to old age as oblivious where man does not know about anything around him question number four is that the soldier full of oath and bearded like a part jealous in honor sudden and quick in quarrel seeking the bubble reputation in the cannon's mouth اب یہ stanza جو ہے یہ اٹھا کے اس میں سے تین question آپ کو بنا کے دیا گئیں پہلا ہے کہ what is the soldier ready to do answer is that the soldier is ready to guard his country second question is what is the poetic device used in this second line the poet uses simile to compare the grown-up soldier with a part similarly used ہوئی ہے second line کے اندر third question ہے what does bubble reputation mean by bubble reputation shakespeare refers to short-lived glory which is temporary like bubbles of water what is the significance of the words entrances and exits in the poem so by entrances the poet signifies the birth and by the word of exits he refers to death he says that we come in this word like entrance of an actor on stage and we die similar to exit of actor from the stage question number six is that identify various figures of speech in the poem so the answer is that the poem is full of figurative devices here are few examples of use of figures of speech in the poem then all the words are stage metaphor and all the men and women merely players and shining morning face creeping like snail like a simile full of strange odes and bearded like the pod seeking the bubble reputation metaphor his youthful hose well saved a word too white metaphor and his big manly voice turning again toward childish trouble this metaphor is 7 important question write a well integrated essay on different stages of human life as mentioned in the above poem using above pre-writing strategies so according to Shakespeare the word is a stage and everyone is a player he says that every man has seven stages during his lifetime the first stage of man is childhood he plays in the arm of his mother he often vomits and cries in the stage in the second stage the man is unwilling school going student he becomes a lover in this third stage he is very busy he D in chapter Shakespeare considers the whole word a stage where men and women are only actors in a drama every player enters the stage and then exits in the same way we enter in this world by birth we lead our life in different characters we exit from this world at the time of our death Shakespeare says جويل میں رہیا میں شبل شخصہ صurai میں جگہ خوبصہ دعویو ہے in all in all what he does like the player in the drama thus Shakespeare has skillfully brought out the parallels between the life of man and actors on the stage stanza exploration کی طرف چلتے ہیں پہلے ریفرنس یہی ریفرنس اور یہی context آپ تمام کے لیے use کر سکتے ہیں these lines have been taken from the poem all the words are staged written by William Shakespeare context اس کا دیکھتے ہیں تو the sonnet of Shakespeare is from his famous play as you like it تو یہ basically اس کے play میں سے ایک sonnet لی گئی ہے this poem describes various stages of human life life has been compared to a play or drama played by every man and woman on the stage of the word his seven stages of life are the seven acts of a play this shows Shakespeare's deep knowledge and trans science of human life تو اب stanza explanation جو ہے پہلے first five lines کی in these lines the poet compares this word to a stage all men and women are only actors and actresses on the stage of this word all these people have different routes to enter this stage and also have different exits to go out they enter this stage when they die every person during his lifetime plays many parts these parts are called seven ages these ages are actually like acts of a play line number five to ten کے اندر شیخس پیر کہتے ہیں کہ the first stage of man's life is his infancy during his infancy infancy he cries and throws up milk and vomits when he is in the hands of a mother or a nurse the second stage is his boyhood this is his high school going period it is the time when he complains all the time his face shines like the bright and the fresh morning he carries his school bag and unwillingly goes to school at the speed of an insect line number ten to twelve Shakespeare لکھتے ہیں کہ this is the third stage of man's life now he is a grown-up person and assumes the form of a lover it is the time when he loves his beloved ardently he sighs like a furnace or an oven he writes a song in praise of his beloved's eye or bro he also sings such songs again and again as he burns in his emotions line number twelve to sixteen Shakespeare لکھتے ہیں کہ in these lines the poet shows the fourth stage of a man's life when he matures he becomes a soldier he takes strange oaths he has a beard like a tiger or a leopard he is fierce like these animals during this stage of life man is jealous of honor of other he is very quick-tempered and owns quarrels since he is warm-blooded he looks for temporary reputation and fame to achieve this temporary fame he is even ready to go into the mouth of a gun he does not bother for dangers line number sixteen to twenty in the poet لکھتے ہیں کہ this is the fifth stage of man's life here man becomes middle-aged and mature like a judge and has a fair round belly full of the meat of chickens perhaps he has become fit because he eats meat and fat castrated cocks in excess it is the stage it is the stage when he is firm serious and grim his conversation is full of many different proverbs of the word of past and he is full of the examples from the modern age he has beard of formal cut and as such plays this part of life اس کے بعد جو line number twenty to twenty six ہے یہ sixth stage کے بارے میں ہے this is the sixth stage of a man's life in this stage man shifts from middle age to old age now he wears pantalones with slippers on his feet he has become thin weak and lean he wears now spectacles on his nose because of his weak eyesight he has also a purse by his side in which he keeps money and tobacco he uses long socks which he has saved during his youth now these socks are very loose to his lean leg and look strange his big loud manly voice has turned into shrill voice of a child since some of his teeth have fallen whenever he tries to speak it seems as if he were playing upon a pipe or as if he were whistling کہ جب وہ بہت کرتا ہے تو دانت چکے اس کے گر چکے ہیں تو اسے لگتا ہے جیسے وہ سیٹی بجا رہا ہے اچھا line number twenty seven to twenty nine کے اندر last stage ہے تو اس میں پویٹ یہ کہتا ہے this is the last stage of man's life in this stage he changes from his old age to the oldest one this is a strange stage of life in this period all the life all the life which has been previously full of strange events comes to an end man becomes child once again this is like his second childhood in this stage he is childish as well as childlike at this stage he forgets almost everything his memory becomes very weak he loses teeth eyesight and taste he is without everything this is a stage in which he completes the drama of his life and leaves the stage of this world for the next so this is a very very good poem today we have to read it next chapter number 13 and you can see the channel to subscribe to دیگا خدا حافظ